راج پال نے کتاب لکھ دی اور امام احمد رضا کا اٹھایا ہوا مزاج علم الدین شہید کو سامنے لے آیا اور پھر ایک دم سب کچھ بھول گیا پھر وہی موجزہ ہو چلا سلمان تاثیر نے نعرہ مار دیا اور غازی ممتاز حسین کو رب نے کھڑا کر دیا ممتاز حسین نے جو کچھ کیا اس میں احمد رضا ہی تو نظر آتا ہے میں پشتے سال کیا چکا ہوں اللہ میں اقبال سے لے کر ہر طرف احمد رضا نظر آتا ہے دیکھئے یہ اب ایک انقلاب برپا ہونے لگا ہے نئی فکر نیا مزاج نیا انداز نیا تصور آنے والا دور ایک تحریر میری یہاں آپ کو ملے گی آنے والے ہر زمانہ احمد رضا کا زمانہ ہے امام احمد رضا جب پیدا ہوئے وہ تحریک عشق مصطفیٰ کا جنم سال ہے اور امام احمد رضا ہر دور کے لیے میرے مصطفیٰ کا موجزہ ہے کاروان عشق سالار ہے امام احمد رضا آنے والے دور میں جو کچھ ہوگا ہندوستان میں بریلی اجمیر اور سرہند ان کا اگر آپ لقشہ بنائیں تو جو ٹرائنگل بن رہا ہے مستقبل میں تین سو سال بعد تین شخصیات ہیں کتنی؟ تین شخصیات ہیں ایک سو سال ایک شخصیت کے وجود اور ظہور اور تسلسل میں مصطفیٰ کریم کا نیا موجزہ پر اپنے کے ایک سو سال درکار ہیں تین سو سال کے اندر ہندوستان پاکستان ہوگا انشاءاللہ یہ تین موجزات ہوں گے میرے رسول کے یہ تین موجزات ہوں گے میرے رسول کے پہلا موجزہ شیخ مہین الدین چشتیت میری دوسرا موجزہ مجدد الفسانی تیسرا موجزہ امام احمد رضا امام احمد رضا کیا ہے؟ آخری فکرہ اور ایک آدھ منٹ امام احمد رضا چودہ سو سال میں اسلامی تاریخ میں عشق رسول کہیں علم میں نظر آتا ہے جس کے ہاں علم میں نظر آتا ہے اس کے ہاں شاید روحانیت میں نہیں ہے کہیں روحانیت میں نظر آتا ہے اور وہاں علم میں نہیں ہے کہیں جذبات میں نظر آتا ہے کہیں سیاست میں نظر آتا ہے کہیں کردار میں نظر آتا ہے جیسے قائدہ کہیں کردار میں نظر آتا ہے ہر جگہ عشق رسول کسی ایک رنگ ایک آہنگ ایک ڈھنگ ایک طرز ایک زاویے ایک گوشے میں جھلکتا ہوا نظر آتا ہے عشق مصطفیٰ کو کائناتی انقلاب کا حسن امتزاج کسی ایک وجود میں اگر ملا ہے اس عہد میں پچھلے ادوار کی بات نہیں کرنا بہت سی شخصیت کے نام لینے پڑیں گے اس عہد میں کسی ایک شخصیت کو ملا ہے تو وہ احمد رضا ہے یہاں آپ کو علم بھی علم بھی فکر بھی سارے کا سارا آپ دیکھئے تو صحیح کے بے پناہ فکر میں ڈوبا ہوا شخص فقہہ اور قانوندان خوشک ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں وہ فقہی اور قانونی موشگافیوں کی خوشکی میں ڈوبا ہوا شخص عشق رسول کے امتزاج میں اس طرح ڈھلا ہوا ہے کہ خالص جذبہ نظر آتا ہے خالص جذبہ نظر آتا ہے اور ان کے سیاسی فکر کو دیکھ لیجئے ان کے سماجی کام کو دیکھ لیجئے ان کے جذباتی روحانی کام کو دیکھ لیجئے تو امام احمد رضا کے وجود میں عشق رسول ایک انقلابی قوت ہے کیا ہے انقلابی طاقت ہے انقلابی طاقت کا ایک نیا مور نیا جنم نیا ظہور نیا تمثل نیا تشخص نیا اظہار قریب ہے کہ آیا چاہتا ہے اگلا دور احمد رضا موسیقی